کہ عرب لیگ نے جو امریکی صدر ہیں ان کے منصوبے کے بعد اب ہنگامی سیشن جو ہے وہ بلالیا ہے تو یہ صورتحال کیا واقعی میں مسلم امہ کے درمیان اور جویش کمیونٹی یا ڈاللڈ ٹرم کے درمیان جو ہے ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ سیچویشن پیدا کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ کے چینل آپ کے چیرمن صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے اہم ایشو پر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میں ہر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ اور نریندر مودی کٹ جوڑ جیسے نریندر مودی نے ہیٹ کریئٹ کی تھی اپنے الیکشن میں اور وہ بھاری اکثریت سے جیت گیا اس نے تین سو ستر آرٹیکل کے خاتمے پینتی سی کے خاتمے کا ذکر اپری کمپینڈ میں کیا تھا سو الیکشن جتنے کے بعد اس نے مقبوضہ کشمیر پر وہ نافذ کر دیا اب ٹرمپ نے جو ٹرمپ کے کرتوت ہیں وہ تو مناسب نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں سو میں سمجھتا ہوں بیت المقدس کو متنازہ ڈکلیر کر کے ڈسین کر دینا یہ ٹرمپ کو اختیار کس نے دیا اس میں ہماری او ایس ای کو رول پلے کرنا چاہیے حکومت پاکستان کے فارم آفس کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس ایشو کو بلکل پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے یہ ٹرمپ کے خلاب جس جگہ پر مواخذی کی بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ کی وہاں پر وہ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جیسے مقبوضہ کشمیر پر اس نے اپنا سالسی رول پلے کرنے کی کوشش کی اور اب بھی جب پرائم مسٹر عمران نیج صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں سالسی ہوں انڈیا اس کو سالسی ایکسپٹ نہیں کرتا ہم اس کو سالسی ایکسپٹ کر کے اور آپ دیکھیں کہ پونے دو سو دن ہوئے ہیں لیکن وہ اسے خوفر ہی کرتا نظر آتا ہے اس کے بعد آگے کسی قسم کی کوئی پروپریس مولی نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ نریندر ٹرمپ کاٹ جوڑ ہے جسے ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے